نیکسٹ لائبریری جو ہم ڈسکس کریں گے that is called ہائی چارٹ this is one of the latest لائبریری یہ بہت سارے جو آپ کی انڈسٹریز ہیں یا جہاں پہ جو ڈیفرنٹ انڈسٹری اپکیشن آپ کی یوز ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ بہت یوز ہو رہی ہیں اس کے چارٹ وہ دیکھ کے جو ایکسپیرینس لوگوں کو چارٹ دیکھ کے پتہ جل جاتا ہے کہ یہ ہائی چارٹ ہے یہ جیسے آپ کی فرض کریں پاور انڈسٹری ہے یا میری یہ اور یہ جو آپ کی انڈسٹریل آٹو میشن ہے جہاں پہ منفیکسرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ان کے چارٹ کافی زیادہ پاپولر ہے اور بہت ساری انڈسٹریز میں یا بہت سارے جو آپ کے وہ ہیں انیلیٹکس کے جو سلوشن ہیں ان میں یہ آلیڈی ایمبیڈیڈ ہے یہ والی لائبریری یہ بھی بیسیلی this is not an open source لیکن personal use کے لیے یہ free ہے students کے لیے یہ free ہے اور اس کے جو code again یہ github پہ code آپ کو اس کے بھی مل جائیں گے اور لمبی لمبی جہاں پہ آپ کے پاس میں نے اگر آپ کو power کی example دی اور اس کے اندر master یہ جو آپ کے meters ہوتے ہیں power electricity کے اگر آپ دیکھیں کسی ایک شہر میں کسی ایک society میں ہزاروں کی تعداد میں meters لگے ہوتے ہیں اس طرح کا data یا even کہ think about a big campus یہ جو energy کی management ہے نا consumption especially اس میں بھی یہ چارٹ جو ہیں یہ use ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے بہت بڑی بڑی buildings یہ اندر دیکھیں آپ کی جو building ہے نا پوری وہ zones میں convert ہوتی ہے rooms ہیں یا halls ہیں جو whatever ان کے پیچھے پھر جو آپ کے circuit breakers ہیں جو power جہاں سے آپ کے پاس آ رہی ہے ساری آپ آپ نے اس کو represent کرنا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ میرے کسی ایری میں power کس طرح سے consume ہو رہی ہے یا کہاں پہ کم ہو رہی ہے کہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے پھر اس کو automatically بھی وہ control کیا جاتا ہے یہ power کی consumption کو یا utilization کو تو وہاں پہ یہ charts کافی جو ہے popular ہیں ان areas میں پھر programming languages کی کوئی limit نہیں ہے آپ اس کو بے شمار یہ تو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ اتنی flexible ہیں یہ ساری libraries کہ آپ ان کو کسی بھی programming languages میں use کر سکتے ہیں اور again یہ آپ کی expertise پہ depend کرے گا کہ آپ کتنے expert ہیں کسی ایک tool میں اور وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر آپ کی expertise develop ہو جاتی تو than you feel comfortable in a particular you know technical environment اور اس میں پھر آپ وہی چوزوں جو چیزیں ہیں یا وہی جو tools ہیں ان کو آپ prefer کرتے ہیں اسی میں پھر آپ کام کرتے ہیں اب اس میں دیکھئے basically ایک bubble chart ہے یہ جو آپ کی multi dimensional data sets ہیں اس کے لئے it's very easy to understand multi dimensional کا مطلب ہے کہ دو سے زیادہ بھی آپ کی dimensions ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں چار بھی ہو سکتی ہیں یہ depend کرتا ہے کہ again آپ کے پاس data کہاں سے آ رہا ہے کون سا آپ کا data source ہے and so on and so forth تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ left side پہ ہمارے پاس یہ جو function ہے جہاں پہ اس کی وہ programming کی گئی ہے اور وہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو function ہے اس میں ہم نے کہا کہ filter add کی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ filter add ہو رہا ہے یہاں پہ variable render ہو رہے ہیں یہ پھر create element create ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ کے تو یہ پھر آپ نے color بھی select کی ہیں یہ rgb red green and blue یہ جو آپ کے ایک basic ہوتا ہے combination وہ آپ نے select کی ہے تو اسی طرح آپ نے یہاں پہ آگے آپ نے element پھر create کی ہیں تو اس طرح یہ پورا ایک code ہے جس کی base پہ آپ نے یہ اپنے bubble chart جو ہے یہ prepare کی ہے again اس میں یہ کہ آپ نے basically یہ ہو سکتا ہے آپ کو code لکھنا پڑے ہو سکتا ہے نہ لکھنا پڑے یہ depend کرے گا environment پہ situation پہ اور یہاں اگر جیسے میں نے کہا many situations یہ جو libraries ہیں نا خاص طرح پہ یہ جو میں نے دونوں آپ سے share کی اس سے پہلے جو کی تھی fusion charts اور یہ high charts بہت ساری application جو proprietary applications ہیں نا کچھ ہم tool آپ سے میں discuss بھی کروں گا اس کے علاوہ بہت سارے tools ایسے ہیں جو کہ different industries انہیں اپنے لئے بنائے ہوتے ہیں یا کچھ vendors ایسے ہوتے ہیں جو specific industries کے لئے کام کرے ہیں تو وہاں پہ یہ built in بھی آپ کو مل سکتے ہیں تو you don't have to really worry about the code part of it right آپ نے اپنی جو data pipeline ہے data wrangling ہے اس پہ آپ focus کریں اور یہ چیز آپ کے جو charts simply ایسے یہ tools میں basically ایسے بھی ہے کہ آپ نے simply front end پہ جانا ہے اپنا data select کی ہے آپ نے chart کی type select کی اور وہ that's it you have nothing you know more to do اور specially اس طرح کی situation میں پھر جو business user ہیں they feel more comfortable اور آپ کے پاس definitely advantage ہے کہ as a data scientist اور as a data engineer کیونکہ دونوں سائیڈوں کو آپ پورا back end بھی understand کرتے ہیں آپ اس کا جو middle wear ہے اس کو بھی understand کرتے ہیں اور جو اس کا front end ہے اس کو بھی understand کرتے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی جو بھی expertise آپ کی demand کرتی ہے situation آپ سے accordingly آپ چیزوں کو manage کر سکتے ہیں اب یہ ایک اور اس کا جو advantage ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو یہ ہے تو ایک pie chart but within the جو ہے اس کے اندر یہ جو different patterns ہیں ہر ایک جو pie کا ایک جو piece ہے اس کے جو patterns ہیں different ہیں یہ آپ control کر سکتے ہیں آپ ان کو customize کر سکتے ہیں just to show اور یہ ایک power ہے یہ صرف pie chart میں نہیں آپ اس کو کسی اور میں بھی use کر سکتے ہیں جو آپ کے bar charts ہیں یہاں of course line chart میں تو نہیں use ہو سکتا لیکن جو histograms جو آپ کے bar charts ہیں اس میں بھی آپ یہ جو different patterns ہیں ان کو introduce کروا سکتے ہیں again depending upon your business requirements اب میں بھی کوئی add agency ہے یا ایسے لوگ ہیں جو social media میڈیا پہ کام کرتے ہیں mass communication کے لوگ ہیں اور جو لوگ ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے ان کو color یا fashion industry ایسی چاہیے جو designers ہیں you know ان کی بھی اپنی analytical requirements ہیں جو کہ فرض کرے fashion industry کے designer ہو سکتا ہے ان کے لیے اس طرح کے جو patterns ہیں وہ زیادہ attractive ہوں as compared to دیکھی ایک جو engineer ہے نا اس کا یا ایک finance کا بندہ ہے ان کو یہ color color ان چیزوں سے وہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ان کو ہوتا کہ یا میرا مقصد ہو میرے کام کا حل کہ میں جو information لینا چاہتا ہوں وہ مجھے ملے لیکن جو ایک fashion designer ہے right یا ایک product designer ہے تو اس کو اس کی aesthetic sense اور طرح کی ہے ہم نے یہ بھی discuss کیا کہ جو different colors ہیں boring نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ funky نہیں ہونے چاہیے پڑ میں بھی کچھ لوگوں کو یہ وہ بھی attractive ہو سکتے ہیں بسکر یہ patterns ہیں یہ اس کی ایک high charts کی strength ہے کہ اس کے اندر آپ یہ patterns within different bars within the pie کے جو different pieces ہیں ان کو آپ الیدہ الیدہ colors کے علاوہ آپ ان کو different جو ہے patterns بھی دے سکتے ہیں یہ again charts ہیں basically یہ project management میں project planning میں کسی بھی طرح کا جو project planning ہے نا اس میں یہ بہت زیادہ useful ہے فرض کریں کہ آپ اگر ایک گھر بنانا ہے آپ نے ایک product launch کرنا ہے یا آپ نے ایک software development itself is a project ایک complete project ہے تو اس کے اندر پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ different activities کو plan کرتے ہیں اچھا کہ میری کوئی بھی activity جب یہ دیکھیں اب آپ اس میں یہ ایک دن کا ہے اور یہ اس میں یہ time basically یہ جو ہے یہ time mention کیا گیا کہ eighteen hundred hour سے لے کے یہ zero hour یہ سمجھیں یہ آپ کا midnight ہے یہ دوپیر کا time ہے نہیں midnight ہے کیونکہ پہلے یہ بائیس فروری ہے پھر یہ آپ کی تیس فروری ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ zero zero hours کا مطلب midnight آپ نے اپنی جو job scheduling کی وہ کس کس وقت آپ نے کیا کی اب اس کو اگر آپ just to make it more easy آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب اپنا کوئی project plan کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے فرض کریں ایک software develop کرنا ہے یہ آپ کے پاس ایک data as a data scientist ایک آپ کو data set ملا ہے تاتھ انہوں نے آپ کو problem بتا دی ہے یہ آپ کے پاس فرض کریں sales کا data ہے کسی ایک country کا ایک مہینے کی sales کا data کسی ایک خاص brand کا اس کے اوپر آپ نے analysis کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ basically فرض کریں آج کیا maybe today is 24th of hab اب آپ اس کو اپنا plan کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ کہ اچھا میں نے آج کیا کرنا ہے یہ تو hours میں اگر آپ اس کو دن میں week میں months میں بھی divide کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میرا ایک weekly plan ہے نا مجھے چھے ہفتے کا plan چاہیے right تو ایک activity میں نے کی پھر میں نے دوسری activity کی اور پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ we can do few activities in parallel ایک activity تو میں نے یہاں ہے لیکن ایک activity میں نے یہاں پہ parallel شروع کر لی right تو یہ basically اس طرح سے آپ کے جو گینٹ چارٹ ہے یہ project planning میں بہت زیادہ useful ہے that is one of the most useful اور اس میں آپ کو ساری جو آپ نے activities کرنی ہے different tasks کرنی ہے وہ بھی پتا چلتا ہے ان کی dependencies dependencies بھی پتا چلتے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ independent tasks کونسی ہے کیونکہ planning کے وقت تو بہت ساری چیزیں جو نا وہ obviously there is no dependency planning تو آپ کر سکتے ہیں لیکن جب اب execution میں جاتے ہیں تو بہت دفعہ جاتا ہے کہ جو step one ہے اس کی جو output ہے وہ یہاں پہ جو output ہے وہ اس کی input ہوگی لیکن یہ جو ایک independent تھا یہ ہم نے یہاں سے شروع کیا اور یہ یہاں سے جا کے اس کی output آ رہی ہے اور maybe کسی اور step کی output جو ہے input ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ گینٹ چارٹس اس طرح سے آپ کو practically life میں بہت زیادہ کام آتے ہیں اور یہ جو basic جو project planning ہے یہ ہم ہم لوگ اپنی عام زندگی میں بھی use کرتے ہیں اگر آپ نے گھر سے نکلنا ہے کہتے ہیں چاہاں میں گھر سے نکلوں گا پہلے میں bus stop پہ جاؤں گا پھر bus آئے گی یا میں train station پہ جاؤں گا train آئے گی you know یہ آپ کے independent events ہے but they depend اگر آپ گھر سے نکلیں گے نہیں تو train آئے یا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا رائی ہے تو اس یا bus آئے یا نہ آئے تو یہ ہوتے ہیں independent events جو کہ project planning میں بہت زیادہ matter کرتے ہیں موسیقی